امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے بارے ان کے بیٹے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرا باپ دن اور رات میں سو رکھتے پڑھا کرتا تھا ان کی کتابوں سے ایسے ہی زمانہ واقف نہیں فرمانے لگے جب کوڑے لگے اور وہ بیمار ہوئے ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا وہ اس وقت بھی ڈیڑھ سو رکھات پڑھ لیا کرتا تھا امام شافی رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے کہ رمضان کے دن اور رات میں ایک دن اور رات میں دو مرتبہ قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے تھے ادھر رمضان مکمل ہوتا ادھر ان کے ساتھ قرآن مجید تکمیل کو پہنچتے اور وہ لوگ رویا کرتے تھے اپنے وقت کے ذائع ہونے پہ کفے افسوس ملا کرتے تھے انہیں ٹنشن ہوتی تھی وہ کسی کے پاس بیٹھ کے نہ اس کا وقت ذائع کرتے تھے نہ اپنا وقت ذائع کرتے تھے میرے عزیزوں میرے دوستوں جن مجلسوں میں دن رات ہم بیٹھ رہے ہیں ہم خدا کو کیا دکھائیں گے مو اور میر تکی میر نے کہا ہے نا کہیں گے کیا جو ہم سے پوچھے کوئی میر کہیں گے کیا جو ہم سے پوچھے کوئی میر آئے تھے جہاں میں کیا کر چلے سانوں جو پوچھے کی کار آرہا ہے کی وہ خونہ ہے اللہ کی کھٹیاتے کی کھٹنا ہے اس کوری دنیا فانی دا کیا کیا ہے ہم نے ہم کس کو چودری بن کے دکھاتے ہیں ہم کس پہ اتراتے ہیں ہمارے پاس صرف ایک زندگی اور وہ بھی خدا کے حکم کی محتاج ہماری کوئی ویلیو نہیں اسے بڑھ کے ہماری کوئی اوقات نہیں اسے بڑھ کے کہ ہم چند سانسوں کا مجموعہ ہیں حسن بسری راہ مولا فرمایا کرتے تھے انسان دنوں کا مجموعہ ہے دینہ دے مجموعے نو کٹھا کرو تو انسان بند ہے جب ایک دن چلا جاتا ہے تو تیرے جسم کا ایک حصہ چلا جاتا ہے جب تیرے دن ختم ہو جائیں گے تو بھی ختم ہو جائے گا یہ محلت ہے اس محلت سے فیدہ اٹھا کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر رستے میں جاتا بھی کسی کا کچھ نہ کچھ سنوار دے کوئی تلخ چیز دیکھی ہے اسے سیڑ پہ کر دے کوئی کانٹے دیکھے ہیں اسے رستے سے اٹھا دے اگر تجھے کوئی ملتا ہے اس کو سلام آدھا کر دے اگر کہیں کوئی جاتا ہے وہاں دعوتیں توحیدیں کر کے اسلام کی طرح بھلا کر کے کوئی نہ کوئی حق آدھا کر اپنی آنکھ کا صدقہ نکال اپنی زبان کا صدقہ نکال چلتا پھرتا خیر کا ڈپو بن اور خدا سے یہ دعا مانگ اللہمہ انی اسالکا فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے خیر کا کام کرنے کی تفیق مانگتا ہوں سب سے زیادہ میرے محمد نے اللہ سے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاوں میں یہ دعا مرکزی دعا ہے اللہ نے ترمزی شریف کی حدیث ہے رحمت کائنات نے فرمایا کہ رعی تو ربی فی احسنی سورہ المنام میں نے نیند کے اندر اللہ کی زیارت فرمائی ہمارا عقیدہ منحج ہے کہ خواب کے اندر رحمت کائنات نے اللہ کو دیکھا ہے اگر سچ مجھ کی بات کریں تو رحمت کائنات نے خود فرمایا کہ میں نے سچ مجھ اللہ کو نہیں دیکھا ہم تو غلام ٹھہرے ہم نے تو ایمان لانا ہے رحمت کائنات نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہم ایمان لے آئے آپ نے خود فرمایا میں نے سچ مجھ نہیں دیکھا ہم ایمان لے آئے میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی اللہ نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا احسست البردہ بین سدیئیہ تجلالی العبر کائنات کی حقیقتیں میرے لئے روشن ہوئیں اور میں نے وہ ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور میں نے فرشتوں کو جھگڑتے اور لڑتے ہوئے دیکھا اللہ نے مجھ سے پوچھا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی میں نو دسو اے فرشتے کیوں لڑ چگڑ رہے نے تو میں نے کہا اللہ جی مجھے اس بات کا علم نہیں اللہ نے پھر ہاتھ پھیرا پھر حقیقت روشن ہوئی اور مجھے بتلایا گیا یہ کفارات کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں دراجات کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں تو مجھ سے پوچھا گیا دراجات کیا ہیں کفارات کیا ہیں تو میں نے کہا اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں تو اللہ نے فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کی کسی مجلس کی طرف خیر کے کسی کام کی طرف تیری امت کا کوئی شخص قدم اٹھاتا ہے نماز کے لیے فلح کے لیے کامیابی کے لیے خیر کے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کا قدم جب زمین پہ لگتا ہے اس کو جو نیکی ملتی ہے نا اس نیکی کو مجھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں لوگو تمہارے گھر اور تمہارا زمین پہ لگنے والا ایک ایک قدم ہم محفوظ کرتے ہیں ہم قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے اے پیر زمین تے لگائے تے کس مقصد لگائے کدھر جا رہے ہی سی کیوں جا رہے ہی سی کم کی سی یہ زندگی میں نے تجھے دی تھی فی ما افناہو اپنی زندگی کہاں فنا کر کے آیا ہے لا تزول قدمہ ابن آدم آدم کے بیٹے کے قدم ہلنے نہیں دیے جائے اور دیsocial اور دیال definitive سویک см lifشان ہم سویک گا در انگیز